نحمدہو و نصل علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الشیک کے ناظرین سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ماہر مزار مبارک کے آخری دن بچے ہی اور آج کی ویڈیو کی اندر ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤ گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمل کی کرنے کے بعد مالا مال فرما دے گا ناظرین یہ جو عمل ہے یہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کے آخر جمعہ کے دن یہ عمل آپ کو کر لینا ہے ناظرین ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کے تین عشرے ہوتے ہیں پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یہ آخری عشرہ ہے جو اکیس رمضان سے تیس رمضان تک کا یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کئی بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ آخر عشرے کے اندر شب قدر کی رات آتی ہے تو شب قدر کی رات اگر کسی کو مل جائے تو یقین جانے وہ دنیا اور آخرت کے اندر اسے ہر چیز مل جاتی ہے ناظرین اس عشرے کے اندر آخر جمعہ آنے والا ہے تو آخر جمعہ کا جو عمل ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن پانچ وقت کے نماز آپ کو ادا کرنی ہیں اور ہر نماز کے بعد آپ کو ایک تذبیر لینی ہے اور تیس دانے اس عمل کے کرنے ہیں تیس مرتبہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے جمعہ کے دن آپ کو پانچ وقت کے نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ درش شریف پڑھنا ہے اور پھر تیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ کو پر لینا ہے اس کے بعد آپ کو آخر میں ایک مرتبہ درش شریف پر لے اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دولت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے مالا مال فرما دے گا تو ناظرین یہ عمل آپ کو جمعہ کے دن پانچ وقت کے نماز کے بعد کرنا ہے کسی ایک نماز کے بعد نہیں بلکہ پانچ وقت کے نماز کے بعد تیس تیس مرتبہ یہ عمل آپ کو لازمی کر لینا ہے اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق و عطا فرمائے گا تو بس آج کے لئے تنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک این شیئر کر دے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ملے گئے بھی لائکن کو دبانا نہ بھولے السلام علیکم خدا حافظ